صحیح 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 صلی اللہ علیہ وسلم نصر کی صورت میں ہو تلاوت قرآن کی صورت میں ہو عبادت اور ریاضت کی صورت میں ہو کیونکہ اللہ کے ہم مارے قددین ہے یہ خاتم العدیان ہے اور اس پوری کائنات کو جو خداوند قدوس نے رنگینیاں عطا کی ہیں نکھت اور نور عطا فرمایا ہے یہ وجہ تخلیق کائنات جناب سید العالمین امہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سر کے عطا فرمایا ہے تو جو چرند و پرند کی چہچاہت آپ سنتے ہیں جو پرندے بولتے ہیں وہ بھی اپنی بولی میں نبی کی سنافوانی کرتے ہیں جو جانور بولتے ہیں اپنی بولیوں میں اپنے انداز سے جو باتیں نکالتے ہیں وہ بھی میرے نبی کی سنافوانی کرتے ہیں حتیٰ کہ جب درفتوں کی ہوا چلتی ہے فضاء چلتی ہے اور ہوا کے اندر ایک آواز آتی ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ درفتوں کی جو پتے ٹکراتے ہیں تو روایات کے مطابق اللہ نے فرمایا کہ یُصَبَّهُ لِلَّهِ مَا فِي سَّمَا وَاتِ وَمَا فِي الْعَرْبِ کائنات وَمَا فِيهَا کی ہر شئے جس کو خدا نے جس حیت میں وجود عطا فرمایا وہ ذکر خدا بھی کرتی ہے ذکر مستقبہ بھی کرتی ہے خدا بندِ خدوس ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمایا اور آخر دنیا سے سانس لیتے ہوئے بھی ہم جو ہے وجہ جب نے بھی ہمارے سنافوں حضرات لارہی ہیں میں ہم کی خدمت میں بزارش کروں گا کہ ایک ایک ناپ کا انتخاب کر لیں تاکہ وقت کے اندر جہاں وہ پروگرام ختم ہو میں بزارش کروں گا ہماری وحسط کے سٹوڈنٹ ہیں رکیب علی پائیں اور ناپ پیش کریں ہم نے اس طرح اشارہ کیا اور اس بچے نے بھی اشارہ کیا کہ جب کوئی اس دنیا سے جاتا ہے اس کے لیے سب سے بڑا جو عزاز ہوتا ہے ہم مرنے والے کا جب سارے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں بیٹے چھوڑ جاتے ہیں بیٹیاں چھوڑ جاتی ہیں ماں چھوڑ جاتی ہے باپ چھوڑ جاتا ہے بیوی بچے چھوڑ جاتے ہیں خاندان کا ہر شخص جب ان کو منو مٹی تلے چھوڑ کر جب جاتا ہے تو قبر کے اس گڑے کے اندر بندہ مومن کو جو سب سے بڑی راحت نصیب ہوتی ہے اس وقت کہ وہ سارے غم بول جاتا ہے ساری جدائیاں بول جاتا ہے وہ اس وقت اسے دیدارِ مصطفیٰ ہو رہا ہے اس وقت اپنے پیارے آقا سے ملاقات ہو رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے سنا ہو گا کہ کہتے ہیں کہ فلان شخص کا وسال ہو گیا کیا ہو گیا ہے وسال ہو گیا تو وسال یہ وسل سے ہے وسال کس سے ہے وسل سے اور وسل عربی زبان کے اندر کہتے ہیں ملنا ملانا یا ملنا اور وسال کو وسال اس لیے کہتے ہیں کہ بندہِ مومن جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کا جو وسال ہوتا ہے وہ کس سے ملاقات ہوتی ہے وہ کونسا وسال ہوتا ہے وہ کونسا وسل ہوتا ہے اور وہ وسل یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے پیارے آقا و مولا جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر رہا ہوتا ہے آپ کے سامنا کر رہا ہوتا ہے اور خدا بندِ قدوس ہر صاحبِ ایمان کو دیدارِ مصطفیٰ چاہے ظاہری حیات میں نصیب کرے یا بعدت وسال نصیب کرے اس لیے آپ دیکھیں کہ پوری کائنات میں نبی پاک کی محبت کے جو دیوانے اور فرمانے ہیں کہ ہی بھی کوئی نبی پاک کی شان میں نعوذ بلہ گستاہی کی جسارت کرتا ہے تو کوئی مسلمان چاہے دنیا کے کسی بھی ملک اور کسی بھی زبان کا رہنے والا کوئی تڑپنا شروع ہو جاتا ہے وجہ کیا ہے ہمارا ہمارے نبی سے جو رشتہ ہے وہ روح کا رشتہ ہے وہ تصور کا رشتہ ہے وہ محبت کا رشتہ ہے اور پھر جس طرح نبی پاک صلی اللہ نے اپنی ظاہری حیات کے اندر کم اوپے سوا لاکھ صحابہ اکرام کو اپنا دیدار اور اپنا وسال اطا کرنایا اپنا وسل اطا کرنایا اپنی ملاقات سے شرح کیا قیامت تک کیا جب تک آخری نبی پاک کا سائد ایمان امتی اس دنیا کو چھوڑ کر جاتا اور قیامت بابا ہوتی جو آخری بندہ اس دنیا سے وسال کرے گا اس کو بھی جو ہے وہ اس زمین کے اندر جاتے وہ سب سے پہلے نبی سے ملاقات سکتے ہیں تو ہمارے نبی جو رحمت اللی العالمین ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ قیامت تک کوئی بھی امتی نبی کا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو کوئی بھی سائد ایمان امتی وہ نبی پاک کے دیدار سے باروں نہیں ہو اس لیے ہم کہتے ہیں اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اپنے نبی سے جب محبت کرو تو روح سے کرو دل سے کرو تصور سے کرو تخیل کے ساتھ کرو ہماری روحوں کا قبلہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے یہ وجہ کیا ہے کہ یہی وہ نام ہے جو ہمیں جو ہے وہ اس دنیا میں بھی سرکرو کیے ہوئے ہیں قبر میں بھی قبر کے گھڑے کے اندر بھی ہمیں سمالے گا اور پرسرات کی تنگی سے بھی ہمیں گزارے گا جہنم کے گھڑے سے بھی یہی نام اور یہی شفاعت ہمیں بچائے گی اور محشر میں بھی اپنے جب آسورت سوا نیزے کے اوپر ہوگا اور انسان اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا ہم میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس لمحے میں جو نبی پاک کا امتی ہوگا وہ لیوائے حمد کے سائے تلے ہوگا اللہ تعالی ہمیں نبی پاک سے سچی محبت کی توحید اللہ تعالیٰ ہمیں نوجوان صلی اللہ علیہ وسلم ہیں برائی فیر سے تشریف دائے ہوئے نوجوان صلی اللہ علیہ وسلم ہیں محمد ابراہیم محمد ابراہیم محمد ابراہیم حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں حشر میں پھر ملے گے میرے دوستوں بس یہی ہے مقام آخری آخری بس یہی ہے مقام آخری آخری حشر میں پھر ملے گے میرے دوستوں مجھ کو نہلا کے پہنا دیئے ہیں کفر مجھ کو نہلا کے پہنا دیئے ہیں کفر رو چکے مل کے ماں باپ بائی بہر مجھ کو نہلا کے پہنا دیئے ہیں کفر مجھ کو نہلا کے پہنا دیئے ہیں کفر آخری آخری حشر میں پھر ملے گے میرے دوستوں خوشبوں میں کفر کو بسانے لگے میری مریعت کو دلہر بنانے لگے دوستوں اب اٹھاؤ جلازہ میرا ہو چکا انتظام آخری آخری ہشر میں پھر ملے گے میرے دوستوں کی غم بھی چھوڑی تا میں روز رولہ دائے اللہ قسم ابو تو برا یاد یا اللہ اللہ خلال نظرہ جھک گیا نالی نندرہ ہٹ گیا نظرہ جھک گیا نالی نندرہ اے اڈ گئیا تیری جدائی وچے اسی جینہ پل گیا ترکیان میں نو جو جینہ سکھو دائے اللہ قسم ابو تو برا یاد آدائے ترکیان محبتہ والے تے لیگ نال ہی ہاسے دل میں لگ دا یار محمد تے جائے کے پاسے ماشاءاللہ سبحانہ اللہ 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 ماشاءاللہ محمد عارض صاحب کی بھٹوگو اور ہمارے اس ناتوانی کے دوران دیرے طریقہ مصود مدقادری صاحب محمد عارض صاحب آپ تشریف لائے آپ کے سمراہ آپ کے بورے نظر لگتے جگر میں آپ کو شاندیت کرتا ہوں اس دوران مرانا محارس قادری صاحب یہاں تشریف برمانی آپ کو جب سرحانہ آنے مصطفی محترم جناب قاری صحبت خان صاحب تشریف لائے آپ کو بھی بلکم کہتا ہوں ہمارے ایک اور نوجوان سے ناؤں ہواں جناب سید حسن شاہ صاحب میں آپ کی قدمت میں دارش کرنے گا آپ تشریف لائیں اور نبی پاکسان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ تم نظر آنے پیش وار گئے کہ ہمارے سید یوسف شاہ صاحب کے بیٹے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یا 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 رسول اللہ وسلم علیہ وسلم یا حبیب اللہ لہد میں وہ صورت دکھائی گئی ہے لہد میں وہ صورت دکھائی گئی ہے میری سوئی بسمت جگائی گئی ہے میری سوئی بسمت جگائی گئی ہے سبا سے نہ کی جائے کیوں کر محبت سبا سے نہ کی جائے کیوں کر محبت بہت ان کے کوچے میں آئی گئی ہے بہت ان کے کوچے میں آئی گئی ہے اور غور کریں گا شہر بے کہ یہ کیا کم سند ہے میری مغفرت کی یہ کیا کم سند ہے میری مغفرت کی تیرے در سے مہیت اٹھائی گئی ہے تیرے در سے مہیت اٹھائی گئی ہے تہے خاک ہی شاد کیوں کرنا امت نبی کی زیارت کرائی گئی ہے نبی کی زیارت کرائی گئی ہے کسی تاب نظارہ جالی کے آگے کسی تاب نظارہ جالی کے آگے نظر احترامن جھکائی گئی ہے نظر احترامن جھکائی گئی ہے گناہگار امت پہ رحمت کی دولت گناہگار امت پہ رحمت کی دولت سرے ہشر کھل کر لٹائی گئی ہے سرے ہشر کھل کر لٹائی گئی ہے وہاں تھی فدا مصر میں اک ذلیخہ وہاں تھی فدا مصر میں اک ذلیخہ یہاں صدق ساری خدا آئی گئی ہے یہاں صدق ساری خدا آئی گئی ہے نصیر اب چلو قبر سے تم بھی اٹھ کر نصیر اب چلو انہیں دیکھنے کو خدا آئی گئی ہے انہیں دیکھنے کو خدا آئی گئی ہے لہت میں وہ صورت دکھائی گئی ہے میری سوئی قسمت جگائی گئی ہے میری سوئی قسمت اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم فلماتِ تذیل ورحمتان حمدتان ورحمتان وصلاة وصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واسحابہ عشمعین فأوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ علیہ وآلہ 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 but it's not limited and we don't want to limit it just to one person we can extend it to the entire ummah the beauty about isa al-isawah the concept of isa al-isawah in islam is that we can pray whatever we want whatever good deeds we do we can convey the sawah to all the people to the entire umah of the prophet sallallahu alayhi wa sallam and allah subhanahu wa ta'ala who's all powerful masha'allah he will pass on the sawah and he will give on the sawah to the entire umah and we will get the total of it subhanallah the person who prays he has the total of the entire umah so we don't want to limit this also isa al-isawah is not limited when we hold these kind of gatherings alhamdulillah it is a custom of ahlu sunnati wa jama'ah where we gather people masha'allah so that we can do collective isa al-isawah which is amazing however we can do isa al-isawah all the time every day after every namaz whenever we can inshallah whatever we pray we just have to say this is an ongoing thing this can be a constant thing and why do we do this because those people who are in that alam that world the world is called barzah which is between this life and the day of judgment and you can imagine how long barzah is people must have died five thousand years ago people must have died two thousand years ago the sahaba passed away 1400 years ago we might die and we might be there for god knows how long until the day of judgment the life of barzah we can imagine is very long compared to our life in this world which is only 60 years 70 years 80 years at the most that is a longer world so we'll keep it short inshallah that is a long world that we have alhamdulillah however there is an issue in that world what is the issue attention please again we welcome our guests we welcome all of my crowd what is the issue the issue is that those people in barzah they cannot do any amul it's all right they are there and they are kind of helpless isn't it they are there for hundreds of years but they can't do any amul they cannot improve their own situation and we don't know what situation they are in look at the stark difference we are here we can do whatever amul we want we can decide if you want to pray sohar asar maghrib and isha today and wake up for fajr tomorrow they don't have that choice whatever they have done in this world that is it now that they are gone into barzah they have absolutely no choice how helpless you would feel how helpless you and i would feel in qabr when we can't do anything to improve our situation and that is why we need to make the most of this little life that we have because that long life depends on this little life this small life that we have we need to make the most of it we need to deem it so precious that we should not be wasting any hour we should not be wasting any minute because that big life that long life is dependent on this life so we need to work we need to work sometimes mashallah there are people like allama hanif rasvi they don't need our deeds they were praying with jamar they would always be in the first stuff they would always be in the madrasa they would always be praying the quran alhamdulillah they build this beautiful masjid maybe they don't need our good deeds however then this becomes a gift you know when we give a gift to someone it's not that they don't have it but we still give a gift because we want to give them in the but in the same way this will work as a gift in the likes of the barga of and other people inshallah who have gone with a lot of good deeds and they have done but the question we need to ask ourselves and i would just finish with this that i read yesterday there are three kinds of people when it comes to death one is they don't want to know about death they don't want to talk about that they are terrified with death why because they have so much still to do in world in this life they still want to do this and they still want to earn this and they still want to buy this and they still want to enjoy this they don't want to know death they don't want to meet allah subhanahu wa ta'ala that is why they hate اگر معیں جیس با حاصلہ مگنی با کہ کیا لیست ودائیں خراب کیا لیست ودائیں کیا لیست ودائیں کیا لیست ودائیں مجد فقط ہم دائیں حقورت ہوئی کسی پیاری مجدو مجدر نحن رہتی иж ہوں یا جو اپسیidar رسول ایک مجدو کہ لئے قرد اگر کسی اگر ہمارے لئے 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 استغفار. We want to seek forgiveness from Allah. But there are third kind of people who they want death because they love Allah so much that they are eager to meet Allah سبحانه وتعالی That is the death of the awliya. Now we need to understand what kind of death do we want. Are we people who hate death? Then believe me death will be the most difficult thing. It is anyway it will become even more. If we are those people we are saying Ya Allah give us some time so that we can do good. We can please you. We can fill our aamal with good deeds and we can have our sins forgiven. That is good enough. That is for common people. Or are you with the friends of Allah who want death? Not that we should ask for death. Ya mana hai. Maud ki dua karna. But they want death in their heart. Why? Because they want to meet Allah. And you know what Allah said? those who want to meet me I want to meet them. May Allah give us a death where we are eager to meet Allah subhanahu wa ta'ala so that our Lord is eager to meet us. May Allah forgive Haji Nadir Khan sahab Haji Khalil sahab and Allama Hanif Lazwi sahab raise their status Allah subhanahu wa ta'ala and may Allah give us death in the state of Iman in the state of Iman مختلف کے دورہ علامہ مختی نظام الدین صاحب مصباحی نے آپ تشریف لائے حضرت علامہ مولانا عمو حسن صاحب مصباحی آپ تشریف لائے حجی شمشیر علی صاحب حجی صاحب کے قرآن رفیق دہینہ ساتھی آپ تشریف لائے میں ان تمام ساتھیوں کو بلکم کہتا ہوں میں انگزارش کروں گا ہماری جماعت کے عظیم صنافان رسول مودھ رام جنو جناب کہای صوآخان صاحب سلام بھانی تکارک اوڑی رسول اللہ وَسَّلَّمُ عَلَيْكَ یا حَبِيبُ اللَّهِ رَمِلْ تِبْرِي صَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ یا رَسُولَ اللَّهِ وَسَّلَّمُ عَلَيْكَ یا حَبِيبًا إِلْحَامُ كِرِمْ جِمْ 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 کہیں بخشی سے کی گھٹا ہے یہ دل کا نگر ہے یہ دل کا نگر ہے یمدین کی فضا ہے یہ دل کا نگر ہے یمدین کی فضا ہے دل کی دنیا ہے کہ ہر آن سجی رہتی ہے دل کی دنیا ہے کہ ہر آن سجی رہتی ہے ان کے آنے کی مجھے آس لگی رہتی ہے دل کی دنیا ہے کہ ہر آن سجی رہتی ہے ان کے آنے کی مجھے آس لگی رہتی ہے میں کے آوارہ نکمہ خطا کر سہی ان کی نسبت سے میری بات بنی رہتی ہے جن کے دامن میں ہوں سرکار کے در کے ٹکڑے ان کو پھر کون سی نعمت کی کمی رہتی ہے ذکر رہتا ہے ذکر رہتا ہے میری بازم میں ان کا ہر دم ذکر رہتا ہے میری بازم میں ان کا ہر دم مجھ پہ ایک نور کی چادر ستنی رہتی ہے یہ دل کا نگر ہے یا مدینے کی فضا ہے سانسوں پہ مہکیتی ہیں منا جاتی کی کلیاں منا جاتی کی کلیاں کلیوں کے کٹروں پہ کلیوں کے کٹروں پہ تیرا نام لکھا ہے کلیوں کے کٹروں پہ تیرا نام لکھا ہے اور سورج کو اُبین نہیں نہیں دیتا تیرا حبش سورج کو اُبین نہیں نہیں دیتا تیرا حبش بے زہر کو اُبو زہر ہاں بے زہر کو اُبو زہر تیرا حبش تیرا حبش نے کیا ہے اب قلب زہر کو اُبو زہر تیرا حبش نے کیا ہے اے گمبد خزراء کے مقیمے مدد کر اے گمبد خزراء کے مقیمے اے گمبد خزراء کے مقیمے مدد کر یا بے یہ بت کون میرا تیرے سوا ہے یا بے یہ بت کون میرا تیرے سوا ہے اور بخش تیرے اب روح کی طرف دے دیکھ رہی ہے بخش تیرے اب روح کی طرف دے دیکھ رہی ہے محسن تیرے دربار میں لا جاری کھڑا ہے آقا محسن تیرے دربار میں لا جاری کھڑا ہے یہ دل کا نگر ہے یا مدینے کی فزار اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم بہت شکریہ بہت شکریہ نظرانہ محبت پیش کی اللہ علیہ وسلم مقصور فرمائیں مکتی محمد نظام دین مصباحی ساتھ خدمت میں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ محمد اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم ان کا کام یہ تھا کہ وہ مسجد میں چھاروں دیا کرتی تھے عورتیں اگر سن رہی ہیں تو وہ بھی سنیں کسی لیے مردوں کے ذمہ داری نہیں ہے مسجد کی صفائی عورتوں کو بھی اس میں ایسے وقت حصہ لینا چاہیے جب مرد موجود نہ ہو مسجد نبی شریف کی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ خدمت کیا کریں تو خادی میں مسجد انڈیا پاکستانی میں وہ موزن میں کل پستا ہے امام کی کچھ وقت ہوتی ہے لیکن موزن کتنی وقت نہیں ہوتی ہے موزن جو مسجد کی صفائی کرتا ہے تو بوم میں محجن بیمار بھوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عادت کی اور فرمایا کہ اگر ان کا محسار ہو جائے تو مجھے بتایا جائے ان کا محسار ہو گیا اور صحابہ اکرام نے ان کو لفرہ دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقی قبرستان سے گزرے تو آپ نے قبر دیکھی اور پوچھا یہ کس کی قبر ہے تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے بتایا کہ یہ اس مسجد کی خادمہ کی قبر ہے اور پر بہجن کی تو کہا میں نے تو کہا تھا کہ مجھے بتا تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا وقت تھا آپ آرام فرما رہے تھے ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو جگائیں اس پر امام اہل سنت رضی اللہ عنہ نے جو نقطہ لکھا ہے وہ اس کے رسول میں والوں کی اضافہ کر دیتا ہے عالی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ عنہ اس پر نقطہ لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کی امام کو بھی نہ جگہے جائیں جنادہ کی نماز پڑھانے والوں کو کل امام کہہ سکتا ہے کہ حدیث میں نہیں آیا صحابہ نے نمزہ پو جی کو جگہنے آئے گی تو وہ کہا نہیں یہ نیند مصطفیٰ ہے یہ نوم مصطفیٰ ہے یہ حضور کی نیند ہے اور کہتے ہیں حضور کی نیند کیسی ہوتی ہے آپ نے خود فرمایا ہے کہ دل بیدار ہوتا ہے اور دل بیدار ہوتا ہے تو کس کی طرح متوجہ ہوتا ہے کیونکہ آپ کا قلب اللہ کی جروع کی دید کی طرح متوجہ ہوتا ہے اس لئے صحابہ نے یہ پسند نہیں کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دید میں کوئی فرق آ جائے اس لئے صحابہ نے نہیں جگہ آیا پھر سنیں اس کو اہل سمت والجماعت ہم کوئی لڑے جنگلی کی بات نہیں کرتے اپنا جو مسلک ہے اپنی جو عقیدت ہے اپنا جو عقیدہ ہے اس کو واضح کرتے ہیں اور یہ ہمارا حق ہے اگر ہم اس مسیح میں نہیں واضح کریں گے تو کہاں واضح کریں گے سبحان اللہ اس لئے کوئی یہ نہ کہیں کہ مولانا جب بھی کھڑے ہوتے ہیں تو اسی بات میں کروں گا اور کرتا رہوں گا اس لئے کہ یہ میرا حق ہے کہ مولانا بخاری پڑھنا چھوڑ دو امام بخاری نے تمام فرقوں کا رکھ کیا ہے نام لے کے خوالش کا رکھ کیا ہے مجیعہ کا رکھ کیا ہے موتزلہ کا رکھ کیا تو بخاری پڑھنا چھوڑ دو فرمادے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے نماز پڑھائی جنازی پہ نماز پڑھائی یہ مسئلہ بھی سن لے آقا علیہ السلام کیونکہ ولی ہیں آپ کو اختیار ہے کہ امت کا جنازہ کئی دیروں کے بعد بھی آپ پڑھیں آپ کو اختیار نہیں آپ نے پڑھائی پڑھانے کے بعد نبی طاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ام مہجن سے پوچھا ام مہجن قبر میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب شریعت قبر کے پاس کھڑے ہیں صحابہ اکرام موجود ہے یہ کوئی عام پیر نہیں پوچھ رہا ہے سید الانبیاء پوچھ رہے ہیں آپ نے پوچھا یہ ام مہجن بتا اس قبر میں جانے کے بعد کون سا عمل تو نے افضل پایا بہترین عمل کون سا پایا اس قبر میں تو صحابہ کہتے ہیں قبر سے آواز آئی کیا آئی کہتے ہیں تاتا سبھ مر گئے خواجہ سبھ مر گئے یہ حدیث بتا رہی ہے اور آپ نے علیہ السلام خطاب کر کے بتا رہے ہیں کہ اللہ والے مردہ نئی ہو جاتے ہیں موت کے بعد دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں اٹھاؤ حجیز کی کتابیں ام مہجن نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے امدہ عمل اگر میں نے قبر میں پایا ہے تو مسجد کی جو میں خدمت کیا کرتی تھی وہ خدمت مسجد کا عمل سب سے اوزر پایا اور اس کا سلا میں نے قبر میں پا لیا ہے تو جو مسجد میں جھاڑو دے اس کا یہ مقام ہے تو جو مسجد کو بنائے رہے ہیں مسجد کا صحیح حساب رکھے مسجد کی فکر کرے امام صاحب پہنگے ہیں تو پھولے کے بھئے کوئی نماز پھرانے والا ہے کیا نہیں ہر وقت دماغ میں مسجد ہی مسجد رہے تو اس کے سلے کا عالم کیا ہوگا یقیدا اس حدیث کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حاضی نادیر صاحب جو اخلاص سے مسجد کے خادم سے ان کو قبر میں عظیم سلاح عطا کیا ہوگا اور اللہ تعالیٰ مزید عطا کرے گا اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم بلاؤس ہو کر مسجد کی خدمت کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا کرے گا اور ہماری قبر بھی سمر جائے گی وآلہ خیل دعویٰ محمد ربنا اللہ امام بھی ہیں اور ایک عظیم روحانی محبت سے آپ کا تعلق بھی ہے حلیمات التعذیر تو خیران بھی نشاء محمد ربنا احمد اللہ رب العالمین والصلاة والصلاة على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابی اجمعین اشہدو اللہ 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 وحدہ لا شریک اللہ و اشہدو انہ سیدنا و مولانا محمد ورسول صلی اللہ تعالی وعلى آلہ واصحابی بل تؤفرون الحیاد الدنيا والآخرة خیر وعبقا سحاب اللہ وعلى آلہ عظیم اللہ و لائکتب یسلون على النبی یا ایو اللہ اللہ واصل واصل ومولانا محمد وعلى سیدنا ومولانا محمد وعلى ورده سید الشیخ عبد ورد 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 وصل اللہ اللہ حمد وصلاة کے بعد انتہائی عزت و احترام کے لائق حضرات ورحمہ اکرام صلاخان آن رسول حضر صداد اکرام اور مہمان آن حضر محفل السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت مجھے دلی طور پر بہت افسوس ہے کہ ہماری اس جامع مسجد کے روح روان اور اس مسجد کے بانی رکن جناب الحاج نادر خان صاحب رحمت اللہ تعالی نے رحمت انواس یا اس دنیا میں نہیں رہے اللہ سبحان عبو تعالی ان کو مغفرت پہ حساب نصیب فرمائے رہے ان کی قبر کو اللہ ربو عزت جنت کا باق بنائے اللہ سبحان عبو تعالی ان کے تمام اہل خاندان کو ہماری حاج صاحب کی اہلی یا محترمہ کو تمام بچوں کو بچیوں کو پوتوں کو نواس کو نواسی کو پوتیوں کو اور سب سوگ واران کو اللہ ربو عزت سانیہ پر عجل جزیر اور سبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے بے شک اللہ جلل وعلا اشاعت فرماتا ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو لیکن آخرت کی زندگی بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے تو حضی صاحب نے بڑا اچھا توشہ آخرت جو ہے وہ اپنے لیے جمع کیا پہلے دونوں نے بہت بڑی خدمت کی انجام دی کہ حضرت مولانا علامہ محمد حنیف صاحب رضوی رحمت اللہ رحمت انباسیہ کی ساتھ مل کر جو پرانی مدینہ مسجد تھی اس مسجد کو بلکل صحیح اور سچے اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق آباد کیا سال ہا سال اس مسجد کی خدمت کی سال ہا سال وہاں پر بچے اور بچیاں جو ہیں وہ قرآن و سنت کی تعلیمات حاصل کرتے رہے سال ہا سال وہاں پر نماز پنجگانہ جو ہے وہ قائم رہی اور اس کے بعد دو ہزار ساتھ میں انہوں نے اس مسجد کو آباد کرنے کا سلسلہ شروع کیا ظاہر ہے دقریبا دو ہزار چار سے پانچ سے اس مسجد کو تعمیر کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا اور ساتھ کے اندر جا کر اس کی اپنے ہوئی تو یہ یہاں پر جتنی بھی عبادات انجام دی جاتی ہیں پانچ وقتہ نماز ادا کی جاتی ہے اور یہاں پر قرآن و سنت کی تعلیمات پیان کی جاتی ہیں بچے اور بچیاں جو قرآن و سنت کی تعلیمات حاصل کرتے ہیں اور جتنے بھی عذکار اور قرآن پاک کی طلاق تیں مسجد دنیا کے اندر نہیں ہیں چاہے وہ حضرت مولانا محمد حیر صاحب رضوی رحمت اللہ تعالی ہوں چاہے وہ جناب حاجی نادر خان صاحب ہوں چاہے وہ انحاج خلیل حضرت صاحب ہوں چاہے وہ ہمارے مسجد کے جو نیبر ہیں حاجی رشید صاحب وہ ہوں یا کوئی بھی ساتھی ہوں آجی ولایت خان صاحب ہوں تو ان تمام مزرگوں کو اور ان دوستوں کو ان نیک عمار کا سواف جو ہے وہ انشاءاللہ خالہ جب تک یہ مسجد آباد رہے گی اس وقت تک اللہ تعالی کی بارگاہ سے ملتا رہی تو یہ معمولی خدمت نہیں ہے اتنی بڑی اور اتنی خوبصورت مسجد کو بنانا اور اس مسجد کو بنا کر آباد کرنا اور پھر اپنی رہتی زندگی تک اس مسجد کے اندر نماز پنجگانا کے اندر حد تل مقدور حاضری کی کوشش اور حاضر ہونا اور جو پانچ سے سات تک کلاسز ہوتی ہیں ان کلاسز کے اندر بخیدہ میں دو تین منٹ میں ایک بڑی ضروری چیز ہے جس کی طرف آپ کی توجہ جو دلانا چاہوں گا اور یہ معاملہ معمولی نہیں ہے آپ لوگوں کو دل اور روح کی روح کے کانوں کے ساتھ اس مسئلے کو سماعت کرنا چاہیے معاملہ ہے حضرت سید بلال حبشی رضی اللہ جو برعظم افریقہ سے تعلق رکھتے تھے اور آپ جانتے ہیں کہ افریقہ کے اندر کتنے ممارک ہیں اور افریقہ کے اندر رہنے والا یا وہاں سے آنے والا ہر بندہ جو ہے وہ کالا نہیں ہوتا اور یہاں پر صورت آلیہ ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ صناخانی کے دوران جو غلیہ پیش کیا جاتا ہے آپ کے ہوت خود ساختہ طور پر موٹے بنا کر پیش کیے جاتے ہیں ناک چھوٹی اور پست بیان کی جاتی ہے اور آپ کا رنگ کالا بیان کیا جاتا ہے کہ ہوروں کے درمیان آپ کے رنگ کی تقسیم کے قصے جو ہیں وہ خطبہ بیان کرتے ہیں تو یہ سارا حضرت برال عبشی رضی اللہ تعالی ان کے ساتھ بات ترین ظلم ہے ان کے ساتھ نہیں بلکہ ہمارے اپنے آپ کے ساتھ ظلم ہے لیکن اگر ہم نہیں جانتے تو اللہ رب العزت معاف فرمائے لیکن اگر جانتے ہیں اور آج کے بعد سے جانتے ہیں تو پھر اس پر پکڑ بھی ہو سکتی اللہ تعالی کی بارگاہ میں کہ ایک عظیم صحابی رسول جو بڑے خوبصورت تھے تو ان کا حریہ جو ہے وہ عامت الناس کے اندر بگاڑھ کر پیش کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے اور آپ کا رنگ کارا نہیں تھا اور آپ کی شکل و صورت مبارکہ انتہائی خوبصورت تھی آپ اسماع و رجال کی تمام کتابیں اٹھا کر دیکھیں حضیث مبارکہ کی جید کتابیں آپ اٹھا کر دیکھیں حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین کے حالات پر مشتمل جتنی بھی پرانی محدثین اکرام کی آثینٹک کتابیں ہیں وہ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو بتا چلے گا حضرت بلال حوشی رضی اللہ تعالی ہو صورت اور مانن ظاہر کے طور پر بھی انتہائی خوبصورت صحابی رسول اور یہ جو اریا بگاڑ کر پیش کی جاتا ہے سی قطعا کوئی بات نہیں تھی اور پھر یہ جو قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب آپ نے آزام نہیں پڑی تو صورت جو ہے بخاری مسلم ترمزی ابن ماجاب نسائی اور یہ ساری سہاستہ کی کتابیں لیکھ لیں اور حدیث مبارکہ کا اے تو زید درجنوں نے سینکڑوں کتابیں حدیث مبارکہ کی جن کے اندر ہزاروں نہیں اگر ایسا کوئی معاملہ جو ہے وہ مدینہ تو رسول کی سرزمین کے اندر پیش آتا تو ایک درجنوں نے سینکڑوں سے ابن اکرام اس بات کی گوائی دیتے کہ فلان دن فلان تاریخ کو سورج جو ہے وہ تلونی ہو سکا اور اس کی وجہ یہ بنی اور اتنی دیر تک لوگ انتظار کرتے رہے پھر یہ قصہ ہوا یہ قصہ ہوا ایسی کوئی بات سرے سے حدیث کی کسی کتاب کے اندر موجود نہیں اور پھر اس کے بیکرونڈ میں یہ بات بیان کی جاتی ہے جو سب سے زیادہ تلخ بات ہے اور حضرت بلال عبشیر رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں زبردست گستاخی ہے وہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ اش حادو کے الفاظ کے اندر شین کو درست طریقے سے نہیں پڑ سکتے تھے اور پھر پڑھ کر بھی سناتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ اس حادو کہتے تھے یا وہ حیعہ علیہ السلام حیعہ کے الفاظ کو شین طریقے سے نہیں پڑ سکتے تھے مہاد اللہ حضرت بلال حبشی کی سیرت اور سوانے کے اندر جو اسماع و رجال کی کتابیں ہیں ان کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی درست ترین تلفز کے مالک تھے اور آپ پہ ترین قاری قرآن تھے اور آپ کے تلفز کے اندر سرے سے کوئی خرابی جو موجود نہیں تو یہ ہے کہ ایسی چیزیں ان سے آوائٹ کیا جائے آپ کا رنگ مبارک آپ کا حریہ مبارک انتہائی خوبصورت تھا آپ کا تلفز انتہائی خوبصورت تھا ایسا کوئی معاملہ ہرگز نہیں تھا ہمارے انتہائی فاضل دوست ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے حدیث کی انتہائی معتبر کتابوں سے اور اسماع رجال کی کتابوں سے جمال بلال کے نام پر تقریبا تین چار سو صفحات پر مشتمل ایک خوبصورت کتابہ کتابچہ جو ہے وہ لکھا ہے اور جس کے اندر انہوں نے درجنوں حوالہ جات جو ہیں وہ اس بات پر پیش کیے ہیں کہ حضرت بلال تلفز کے اندر سرے سے کوئی سرابی موجود نہیں تھی میں نے حضرت بلال حبشی کی سرط و سوانے کے حوالے سے دفاعی انداز میں جو کلمات پیش کیے میں ان کلمات کا سواب بھی پوری عمد محمد صلی اللہ صلی اللہ و سلام کی خدمت میں پیش کرتا ہوں میرا تقریبا دس سال تک یہاں مسجد کے اندر ان کے ساتھ برائے راز تعلق رہا اور اس کے بعد بھی میرا تعلق ان کے ساتھ قائم اور دائم رہا ہر انسان خیر اور شعر کا مجموعہ ہوتا ہے لیکن جس کی خیر غالب آجائے اس انسان کو اچھا انسان شمار کیا جاتا ہے حاجی صاحب کے اوپر خیر غالب تھی اور آپ کے اندر مسجد کے اندر حاضری کا جذبہ جو ہے وہ بہت غالب تھا اور حاجی صاحب بہت میمان نواز تھے آپ کے گھر کے اندر کبھی چلے جائیں تو انتہائی خوش دلی سے اور مسکراتے ہوئے چیلے کے ساتھ استقبال کرتے تھی اور چائے یا مشروبات وغیرہ کے بغیر وہ وہاں سے اٹھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے میں مان نوازی کا جو مصف ہے وہ ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور جو دور دلاز سے آنے والے لوگ ہیں خاص طور پر میں یہ دیکھتا تھا کہ یہاں پر مسجد کے اندر انداز میں دل جسپی لیا کرتے تھے گویا خدمت خلق کا جذبہ جو بھی ان کے پر بہت غالب تھا تو یہ تمام ان کے اصاف حسنہ تھے میں اللہ ربو عزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کے علاوہ بھی دیکھی جتنے بھی کام کی جو ہماری نگاہ ان سے اجل ہیں اللہ سبحانہ ہوا تعالی ان کے تمام نیک عمال کو اپنی بارگاہ میں صرف قبولیت عطا فرمائے اور تقاضی بشری سے جہاں پر کوئی تمیر آئے گی اللہ تعالی وہ بھی اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دے اور اللہ سبحانہ ہوا جو گفتگو ہوتی ہے یہ دعائی کی حیثی اکتا ہے اور یہ جو ان کے خالو ہوتے ہیں ان کے نمازی ہوتے ہیں ان کی مجلس میں رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ ان کے حق میں دعائی ہوتی ہے اللہ تعالی ان تمام علامہ کے محبت اپنے بارگاہ مطبور و مفضور فرمائے ہماری مسجد کے مدرہ سے جو بچے ہیں وہ جب کوئی ناد پڑھتے تو ناوت کرتے جوانی سب بڑے کوش ہوتے تھی ایک بچہ رہ گیا ہے کہ ہوں گا رہیان سے کہ اور دو شیر پیش کریں اس کے بعد نماز ہوگی نماز کے پورن بعد پھر فاتح ہوا جد دو شیر پیش رسول اللہ وصل بدے گا یا حبیب اللہ جان ودل قربان ہے جان ودل قربان ہے وہ تو عاشقوں کی جان ہے مرحبا کتنا سہلان بیو کا سرتا ہے مرحبا کتنا سہلان بیو کا سرتا ہے میرا گر اولاد جان میرا گر اولاد جان میں ہے بھوب پر قربان ہے مرحبا کتنا سہلان بیو کا سرتا ہے مرحبا کتنا سہلان بیو کا سرتا ہے مرحبا چاند چاند ٹکڑے کیے سورج بھرایا آپ نے چاند کے ٹکڑے کیے سورج بھرایا آپ نے کن قریب جان تھی قربا پر 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 آیا آپ نے مالک مہتر آقا مالک مہتر آقا کیسا ہو زی شان ہے مرحبا کتنا سہلان نبیوں کا سلطان ہے مرحبا کتنا سہلان نبیوں کا سلطان ہے انگلیاں کٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر انگلیاں کٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر دیکھ لیتی وہ اگر میرے نبی کو اکن سے دیکھ لیتی وہ اگر میرے نبی کو اکن سے پیر نے تی در پہ چھوڑیا پیر نے تی در پہ چھوڑیا یہ میرا ہی مولا تھا مرحبا کتنا سہلان نبیوں کا سلطان ہے مرحبا کتنا سہلان نبیوں کا سلطان ہے سلطان نبیوں مرحبا سلطان موسیقی 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 وہ اللہ کے دھر مسجد سے محبت بنی ہے مسجد کی خدمت بنی ہے جس طرح کہ آپ نے حضرت علامہ مولانا مفتی نظام الدین و سباہی صاحب اور حضرت علامہ بیرزادہ مسعود احمد قادری صاحب دام برکات ملالیہ سے ان کی ہسٹری سنی ہے ہمارے یہ جو اقابرین تھے اللہ تعالیٰ ان پر قرور رحمت نازل فرمائی ساٹھ کی دہائی میں ستر کی دہائی میں ان لوگوں نے اس ملک کے اندر قدم رکھا نہ صرف خود آئی بلکہ انہیں اپنی فیملیوں کو بلایا اپنے رشتہ داروں کو بلایا انہیں عزیزہ کارک کو بلایا اپنے گھر بنایا ساتھ نے اللہ کے گھر مسجدوں کو بنایا نہ صرف ایک مسجد بلکہ کئی مسجد ایسی ہیں جن کے اندر حاجی نادر خان صاحب کا حصہ اور کنٹیوپیشن شامل ہے مسجد کی خدمت ان کا فخر تھا اور ان کی زندگی کا یہ وظیفہ تھا خدمت خلق دوسروں کے کام آنا یہ وہ اچھائیاں ہیں جو ہمیشہ دوسروں کے لیے آنے والی نسلوں کے لیے ضرب المسل ہوتی اس کی جند مثال ہے آپ کے سامنے پر اس کا ضرب ہوں ہماری اسی مسجد کے گزرگوں کو آپ دیکھیں ہمارے عزی خلیل احمد صاحب اللہ تعالی ان پر کروڑوں رحمت نادر فرمائے جب دنیا سے گئے تو جانے سے پہلے انہوں نے ایک مسجد بنوائے پھر اس وقت بھی جو ان کا لالا موسیٰ میں گھر ہے وہاں پر ابھی بھی مدرسہ اور مسجد چل رہی ہے تو پھر اس مسجد کے لیے پھر اسی طریقے سے جتنے ہمارے جو مزرگ گئے ہیں یہ مسجد اس کے درو دیوار یہاں کے نمازی اس کی آبادکاری یہ ساری ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے اسی طریقے سے حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کا نہ صرف یہ مسجد پرانی مدینہ مسجد اور جتنی بھی پاکستان بھر کے اندر مسجدوں کی جب تعمیر ہوتی تھی یوکے میں مسجدوں کی تعمیر ہوتی تھی تو پڑھ چڑھ کر اس میں ایسا ملاتے تھے میں ان کی چند خصوصیات آپ تو بتاتا ہوں کہ یہ کرونا وائرس کے دوران جب مسجدیں بند ہو گئیں اور مدارس بند ہو گئے تو پیچ میں رمضان میں جو جن جن مدارس کے اندر پاکستان میں حاجی صاحب تعاون کراتے تھے اور وہاں سے کچھ علماء یہاں تشریف لائے کیونکہ مسجدوں میں نمازیں نہیں ہو رہی تھی جمعہ نہیں ہو رہی تھی لیکن جس جس عالم نے بھی اس کرونا وائرس کے دوران حاجی صاحب سے ملاقات کی تو میں نے دیکھا حاجی صاحب کبھی دو سو پاؤنگ کبھی تین سو پاؤنگ کبھی چار سو پاؤنگ کبھی پانچ سو پاؤنگ وہ ان کو دے کر بیٹھے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ہمارے پاس آئے ہیں اپنے حسال آتی ہیں تو یہ اس طرح کی ان کی مدارس کے لیے مساجد کے لیے جو خیلوات تھی جو ان کے لیے ہمیشہ صدقہ جاریہ رہیں گی ان کے انتقال کے بعد حاجی صاحب نے اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی جو اپنی اولاد ہیں اپنے بچے ہیں اپنی بچیاں ہیں اپنے نواسے ہیں اپنی نواسیاں ہیں ان کو وہ ایک فکر دے گئے ہیں کہ خدا کے گھر سے محبت کرنی ہے اللہ کے گھر کے تعمیر کرنی ہے اللہ کے گھر کے اندر وقت گزارنا ہے اور میں نے ان کے بچوں اور بچیوں نے اور ان کے نواسوں اور نواسیوں نے مجھے بڑا متاثر کیا ہے جنہیں ان کے انتقال سے لے کر آج تک کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ایک تو گھر پر فاتحہ مسلسل رکھی پھر اس کے علاوہ ان کی قبر کے اوپر یہ بچیاں اور بچے سارے وہاں جاتے رہے آج جس طریقے سے یہاں حاجی صاحب کی چہر لگتی تھی اور پوری مسجد میں بلکل وکھرے نظر آتے تھے آج ان کی قبر بھی وہاں پر ایک جنب کی کیاری لگ رہی آباد قبر ہے رونک ہے اور ایک بڑا خوبصورت منظر ہے تو ان کے انتقال کے بعد سے اس وقت تک اس مسجد کی بھی ہزاروں پاؤنڈ میں خدمت کی گئی الحمدللہ تقریباً آٹھ ہزار پاؤنڈ یا اس سے زائد تقریباً خدمت کی گئی ہے ان کے اہلیہ محترمہ نے جو ان کے انتقال پر اپنے جو سانے کے جیولے پیش کی تھی اس کی بھی جو جیولر سے کیعمل سکھائی گئی ہے وہ بھی تقریباً دو ہزار پاؤنڈ یہ ساری تقریباً اس مسجد کی خدمت انہوں نے پیش کی ہے پھر اس کے علاوہ ان کے بچوں اور بچیوں نے اور ان کے نوازوں اور نوازیوں نے مجھے گھر پر بولایا میرے ساتھ میٹنگ کی کہنے لگے کہ آجی صاحب کی یہ خواہش تھی کہ وہ ہمیشہ مسجد کی تعمیر کو مسجد کی خدمت کو اپنا شعار سمجھتے تھے ہم ان کے اس سلسلے کو آگے چلاتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی ان کے نام کی مسجد بنوائیں ان کے نام کی مسجد کی تعمیر کروائیں تو پھر مسجد کا کام شروع ہوا کشمیر کا بارڈر ایریا ہے ہمارا علاقہ ہے کشمیر کا بارڈر ایریا ہے بالکل پسمندہ علاقہ ہے وہاں پر میٹیریل پہ جانا بھی مشکل ہوتا ہے تقریباً تین سو گروں پر مشتمل مسجد غوثیہ اور مدرسہ غوثلورہ اس کا کام تقریباً دو ہفتوں سے سلسل جاری اور ساری ہے وہاں اس وقت ایکسیویٹر مشینیں لگی ہیں اس کی تعمیرات کا آغاز ہو چکا ہے اس مسجد کی بنیادوں کے اندر ہمارے حاجی محمد سلیم صاحب انہوں نے اپنی والدہ ماجدہ کے حصال سواب کے لیے اس کے اندر حصہ ملایا ہے اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ان کے بچوں اور بچیوں دامادوں تمام دامادوں کی جانب سے بچیوں کی جانب سے بچوں کی جانب سے ان کے فیملی کی جانب سے انہوں نے اجتماعی کلیکشن کر کے تقریباً گیارہ ہزار پونٹ سے سوہر کا کام شروع کرنا ہے اور پروجیکٹ تو بہت بڑا ہے تقریباً ایک پروڑ کا پروجیکٹ ہے وہ لیکن انہوں نے اس کی بنیاد رکھ دی ہے اس کا افتتہ ہو چکا ہے مسجد کی تعمیرات چر رہی ہے گرانٹ فلور کا کام چر رہا ہے میں سامجتا ہوں کہ یہ وہ کام ہیں جو آنے والی نسلوں کے لیے ایگزمپل ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے یہاں آ کر مہنتے کی ہیں نہ صرف مسجد بنائی ہے نہ صرف اپنی کمینیٹی کی حفاظت کی ہے بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے جو ہے وہ یہ پیغام دے کر گئے ہیں تو اللہ تعالی ہم سب کو دین کے ساتھ مابستگی عطا کرنا ہے مسجد بنانا آسان ہے اصل مقصد یہ ہے کہ مسجدوں کو آباد کیا جائے اور صاحب دل نے کہا تھا کہ مسجد تو بنا دی کہ مسجد تو بنا دی شد برنے ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے پرسوں سے نمازی بن نہ سکا تو مسجد کے اندر اس کی آباد کاری نمازوں کو آدار کرنا نوجوان نسل کا اس طرف مسجدوں کے طرف مائل ہونا یہ اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اپنی مسجدوں کو آباد کریں ایک بار دوسری بار یاد رکھیں کہ یہ کرونا وائرس کے انسیڈنٹ کے بعد بلکہ صورتحال چینج ہو رہی ہے ینگ جنریشن سامنے آ رہی ہے ہماری نوجوان نسل کو ہمارے والدین کو ہماری جو غزر حیات ہیں خدا آپ کو سلامت رکھیں لیکن اپنے بچوں کو اپنے ساتھ مسجدوں میں لائیں ان کو آباد کریں اور اس طرف مائل کریں اپنے آپ کو تاکہ ہماری اولادیں زیادہ سے زیادہ دین کی طرف مائل ہونا حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کہ عیسال سواب کے لیے پاکستان کے مدارس سے تقریباً پچیس قرآن پاک ایک آئے ہیں سولہ قرآن پاک ایک آئے ہیں اسی طریقے سے ان کے فیملی کی جانب سے جو ہے وہ تقریباً سکسٹی قرآن پاک جہاں وہ لوگوں نے جمع کرائے ہیں اسی طریقے سے حاجی محمد حنیف صاحب موری شریف ام نتین قرآن پاک ان کے طرف سے پیش کیا گئے ہیں حاجی محمد حنیف صاحب خاری آئین کی جانب سے ایک قرآن پاک پیش کیا گیا ہے محمد خان صاحب گرافتان سٹیٹن کی جانب سے ایک قرآن پاک پیش کیا گیا ہے اسی طریقے سے مزید فیملی کی جانب سے قرآن پاک اور سوارے اور صورتیں پیش کی گئی ہیں تقریباً ایک سو دیس قرآن حکیم کا اجتماعی صور پر ختم ہوا ہے اسی طریقے سے نا تعداد مرتبہ لاکھوں میں درون شریف ہے سورہ یاسین ہے سورہ ملک ہے اسی طریقے سے سورہ فاتحہ ہے سورہ اخلاص ہے یاسین شریف پڑی گئی ہیں سانجی محمد آزم صاحب کی جانب سے یاسین شریف اور دیگر پیش کی گئی ہیں مہدی خانصہ کی جانب سے سورہ یاسین پیش کی گئی ہیں دعائی حاجات پیش کی گئی ہیں دیگر صورتیں پڑی گئی ہیں اور آدو وضائف پڑے گئے ہیں تصویحات اور تحلیدات پیش کی گئی ہیں اور اس طریقے سے جو ہے وہ ان کے عصاد سواد کے لیے سارا احتمام اور انسرام ان کے بچوں کی جانب سے ان کے نوازوں کی جانب سے عزیزہ قارب کی جانب سے سپیچلی صحیف علی خان سلمان نواز دیگر جتنے بھی ہیں ان تمام حضرات کی جانب سے اس کے اندر بڑا بھرکور انداز سے جہاں وہ احتمام اور انسرام کیا گیا ہے اللہ تعالی اپنی بارگاہ اقتصاد پر منظور فرمائے داری محمد یونس صاحب جو حاجی صاحب کے پر کیجئے ہیں برمینوں سے تشریف دائیں ایک قرآن پاکن کی جانب سے پیش کیا گیا ہے اللہ تعالی ان تمام حسنات اپنی بارگاہ میں مقبول اور معجور فرمائے جانے والے چلے جاتے ہیں لیکن انسان کی اچھائی ہمیشہ زندہ رہتی ہے جو لوگ مسجد میں آتے ہیں نبی پاک کی حدیث کے مطابق وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں اور خدا کے جو مہمان ہوتے ہیں تو مہمان کو عزت دی جاتی ہے جو مسجد میں آتا ہے خدا اس کو عزت دیتا ہے جو مسجد کی خدمت کرتا ہے خدا اس کو عزت دیتا ہے جو مسجد کو بناتا ہے خدا اس کو عزت دیتا ہے یہ سارا یہ جو یہ ہم نے یہ گرسہ ہے جو ہم نے یہ ہمارے بزرگ و اپنی دوسری تیسری نسلوں کو یہ منتقل گر گئے ہیں وہ دنیا سے چلے گئے ہیں مسجد یہی پہ موجود ہے وہ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی نیکیاں یہاں سے یہی پہ موجود ہیں وہ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی نیکی ان کو پکار رہی ہے ان کی حسانات ان کو پکار رہی ہیں ان کے اخلاق اور کردار ان کو پکار رہی ہیں مساجد اور مدارس کی خدمات ان کو پکار رہی ہیں علماء سے محبت ان کو یاد کر رہی ہے بلکہ جس وقت ان کا اپریشن ہوا اور بے ہوشی سے جب تھوڑے سے ہوش میں آئے تو منودگی کے آدم میں وہ کہنے لگے آجی صاحب کہ بھئی مجھے ائرپورٹ لے چلو مجھے حاجی شمشیر صاحب یہاں گھٹے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے مجھے حاجی شمشیر لینے آیا ہے میں نے عمرے میں جانا ہے تو یہ ان کے آخری الفاظ تھے تو اس کے بعد ان کا وصال ہو گیا تو حاجی صاحب کو جب پتہ جانا تو یہ اتفاق سے یہ وہی بہتی حرم ہے تو حاجی صاحب نے ادھر ان کا نماز جنادہ ہو رہا تھا ادھر حاجی صاحب کی جانب سے تین عمرے ان کے لیے آدھا کی تو یہ ان کے اپنے اخلاق تھے نبی پاک کے حرم سے حرامین طیبین سے محبت ہے اور پھر اپنے بچوں کی جو ان نے بچوں کی تربیت کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ پیغام ہے یہی وہ فکر ہے جو ہمیں اپنی اولادوں کو دینی ہے اور اس کے لیے ہمارے والدین کو ہم سب کو پابند ہونا پڑے گا کہ ہم اپنے بچوں کو اس طرف لائیں خدا بندے کو دوس ان ساری حسانات کو اپنی بارگاہ میں مجھول فرمائیں دعا کے لیے ہمارے والدین والدنیا والآخرة والفوز بالجنت والنجاة من النار اللہم ارحمنا فإنك خیر الراحمین اللہم اشفعنا فإنك خیر الشافعین اللہم افتح لنا فإنك خیر الفاتحین اللہم ارزقنا فإنك خیر الرازقین اللہ یبسط الرزق لمن یشاو على صراط مستقیم صراط الذین آنمت عليهم غیر المغضوب عليهم وللظالم آمین اللہم ربنا فر لنا ولوالدین ولیاساتذتنا ولیمشائخنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمان اللہم احیاء منہم بلعاموات یارب بالمصطفاء بل لذم قاسدنا لغفر لنا مآمدہ یواسع القرام یارب بے کریم جتنے جملہ کلمات طیبات پڑے گئے ہیں جس مجلسِ ذکر و دعا کا احتمام کیا گیا ہے اسالے سواب کا احتمام کیا گیا ہے اور صدقات و خیرات کا احتمام کیا گیا ہے اور طعام و قیام کا احتمام کیا گیا ہے درود و سلام پڑھا گیا ہے سنافانی کی گئی ہے علماء اکرام کے بیانات ہوئے ہیں اور اس لسٹ کے مطابق ہے تقریباً ایک سو بیس سے قرآن حتیم اور دیگر صورتیں اور جدنی احباب کی جانب سے جو مساجد کی خدمت کی گئی ہے مدارس کی خدمت کی گئی ہے یارب بے کریم ان تمام حسانات کو اپنی بارگاہ میں ماتبور اور مہجور فرمائے ہیں یارب بے کریم اس کا سواب نبی اعرام نور وجسم جناد سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہی وسندامہ کی بارگاہ مقدسہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرمائے ہیں تمام انبیاء اکرام صحابہ اکرام اہل بینت اعتخار کی بارگاہ مقدسہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرمائے ہیں مجتن پاک حسنین کریمین کی بارگاہ مقدسہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرمائے ہیں یارب بے کریم شہدہ احد شہدہ بدر تمام غزوات کے شہدہ صحابہ اکرام اپنی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما تمام صلاحل کے اولیاء کاملین کی ارواحی مقدسہ کو پیش کرتے ہیں قبول فرما ان تمام نفوس خدسیہ کی برکت سے ان کے وسیلہ جلیتہ سے ان تمام قلام کا سواب تمام قیام کا سواب تمام محفل کا سواب مجلس ذکر و دعا کا سواب اور ان کے نام سے مساجد کی گئی خدمات کا سواب اتا حاجی نادر خان صاحب رحمت اللہ علیہ کی روح کو پیش کرتے ہیں یا اللہ ان کی دراجات کو بلند فرما جنت الخردوس میں عالی مقام عطا فرما نبی پاک کی شرطات قبرہ عطا فرما باتقاضہ بشریت اللہ حاجی صاحب کے جو بھی صغیرہ کبیرہ دانستہ نادانستہ آمدن خطاغن ظاہر اور مصدور گناہ سرزر ہوئے ہیں اللہ اپنے حبیب کے صدقے مات فرما ان کی حسانات کو قبول فرما ان کی دینی خدمات کو ان کے لئے صدقہ جاریہ فرما ان کی اولاد و امجاد کی طرف سے جو ان کے لئے جو خدمات دین کی کی گئی ہیں صدقہ جاریہ کی نیت سے اللہ ان کے لئے صدقہ جاریہ فرما یا رب بے کریم ان کے تمام پسمندگان کو صبر جمیل عطا فرما انہوں نے جو اس مسجد کی خدمت کی ہے ان کے لئے صدقہ جاریہ فرما جو اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا ہے اس کے لئے صدقہ جاریہ فرما ان کی زندگی کی جو نیکیاں ہیں اللہ اپنی بارگاہ میں ان کے لیے صدقہ ای جاریہ فرما یا رب ریم اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کے تمام مرہومین کو اس کا سوار ہنچا عجیزہ واؤلہ دیں، عزیز و قارب و خاندان کے تمام مرہومین مرد و خواتین اہل ایمان کی بارگاہ میں اس کا سواد پیش کرتے ہیں قبول فرما یا رب ریم تمام سلاس ViceFORE کے بزرگان دین و علیاء کاملین کو اس کا سواد پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ اس مجلسِ ذکر و دعا کے صدقے ہم سب کے صغیرہ اور قبیرہ گناہوں کو معاف فرما دانشتہ اور نادانشتہ گناہوں کو معاف فرما امادن اور خطان گناہوں کو معاف فرما دنیا کی زندگی میں اتباع اور اطاعتِ مصطفیٰ نصیب فرما مرتِ وقت کلمہِ طیبہ کی دولت سے مالا مال فرما یا ربِ کریم اپنی رحمتِ کاملہ اور اپنی شانِ قریبی کے صدقے یا ربِ کریم حاجی صاحب کو قبر میں دیدارِ مصطفیٰ عطا فرما حشر میں شفاعتِ مصطفیٰ نصیب فرما قلع سرات پر دعائے مصطفیٰ عطا فرما موزِ کوسر پر جانِ مصطفیٰ نصیب فرما جنت میں شفاعتِ مصطفیٰ اور پڑوسِ مصطفیٰ نصیب فرما یا ربِ کریم جتنے علمائی کرام اور خواتین و احباب اس مجلس میں دور دراز سے تشریف لائے ہیں سب پر اپنا کرم فرما اور ان سب کو جدائے خیرتہ فرما سب کا آنا اپنی بارگاہ میں مقبول فرما علماء کے بیانات سناخوانی تراوتِ قرآن جتنی حسانات ہوئی ہیں اللہ ہم سب کی بخشش کا ذریعہ حاجی صاحب کے لئے صدقہ اجاریہ فرما جو کھانے کا احتمام کیا گیا احتمام کیا گیا اللہ اس کا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما ربِ اغفر و ارحم و انت خیر الرحیمی برکتین اللہ و ملائکتہو اللہ اس کا اپنی بارگاہ میں قبول و انت خیر الرحیمی نارین اللہ اس کا اپنی بارگاہ میں قبول cé conteúdo اللہ اس کا اپنی بارگاہ میں قبول اپنی بارگاہ میں قبول و انت صacion میں مجھے قبولو و انت خیر اللہ اس کا اپنی بارگاہ میں قبول یہا کرے والی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حروق رحمہ اللہ حروق سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ اللہ حروق 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 رحمہ اللہ حر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ